اس کے بعد جب آج پریس کانفرنس ہو رہی تھی آم آدمی پارٹی کی اور ان سے سوال کیے گئے تو آم آدمی پارٹی کے نیتا بھڑک گئے تو کیا ایک بار پھر سے آم آدمی پارٹی کے نیتا میڈیا کے سوالوں پر بھڑک اٹھے ہیں سوال یہ تھا کہ آخر کیسے اروند کیجریوال نے میڈیا پر بے بونیاد آروپ لگاتے ہوئے میڈیا والوں کو جیل بھیجنے کی بات کہی لیکن اس سوال پر سفائی تو چھوڑیے آپ کے لئے تک کیسے تل میں لاؤ گئے آئیے آپ کو دکھاتے ہیں میں یہ کہہ رہا ہوں جس دلے ناملے کی جہاں چھوڑنی چاہیے دیکھیں جس طریقے پریس کانسیل آف انڈیا کی رپورٹ سامنے آئی تھی اس رپورٹ میں کئی اخباروں کے نام دیئے گئے تھے وہ پرنٹ کے نیوز پیپرز تھے آئیسے میں اس کی تلی جہاں چھوڑنی ہونی چاہیے اور جہاں چھوڑنی ہونی چاہیے آپ دسٹرکٹیو کام کر رہے ہیں اور ہم کریٹیو کام کریں ایک منٹ کے اندر ایک منٹ کے اندر اگر آپ کی طاقت ہے کسی جھوٹ کو آپ پورے دیس پر پچارک کریں گے تو یہ بہت گمبیر مسئلہ ہے کسی جھوٹ کو ایک منٹ پورے دیس پر پچارک کریں گے آپ یہ بتائیے کہ موڈی کے سمرتن میں کہاں بولا ارون کیدریوال کوئی فٹس تھا گھنٹوں گھنٹوں نموں کی سپنس کا کورنہ صلاحے اور ایک بھی سوال نرین رموڈی سے جاگزی کان پر نہیں پچھتے ایک سوال نرین رموڈی سے ترموں پر نہیں پچھتے ایک سوال نرین رموڈی سے جھوٹی پر نہیں پچھتے گجرات میں کس کا دور بکھنٹ کر رہے ہیں گجرات میں کسی کو پع دور کیتنا ہوا ہے اس کی ساری پیگر گجرات کی سچائی کیوں نے بتا رہاinkتкой جب نریندر موڈی آپ اپنے پیوی چینلوں پر نریندر موڈی کی سپانسٹ کانفرنس چلاتے ہیں تو یہ پبلک انٹریسٹ کی سوال نریندر موڈی سے آپ کیوں نہیں پوچھتے ہیں تو بوخلا ہٹ آپ نے دیکھی کس طرح سے عام آدمی پارٹی کے نیتہ بوخلا ہائے ہوئے ہیں ان کو چنتہ اس بات کی ہے ان کو پریشانی اس بات کی ہے کہ نریندر موڈی کو آخر میڈیا کیوں دکھا رہا ہے راہل گاندھی کو آخر میڈیا کیوں دکھا رہا ہے تو کیا عام آدمی پارٹی صرف یہ چاہتی ہے کہ عام آدمی پارٹی کی جتنی خبریں ہیں یا جو کورج ہیں وہی سبھی میڈیا چینلوں پر چلے اب کیجریوال نے میڈیا کو دھمکی دی تو ویروڈیوں کو بھی کیجریوال کو گھرنے کا موقع ملا اور موقع مل گیا تو بیجے پی نے کہا ہے کہ کیجریوال اب ٹی وی پر دکھ نہیں رہے ہیں اسی لیے بوخلا گئے ہیں وہی سوچنا پرسارن منتری منیش تیواری کا کہنا ہے کہ میڈیا کو بھی نشپکش ہو کر کام کرنا چاہیے میڈیا کو اس کے اوپر آتم چنتن کرنے کی ضرورت ہے ایک آتم نیریکشن کرنے کی ضرورت ہے ایک سرویکشن کرنے کی ضرورت ہے کہ جنتہ میں یہ سندیش نہیں جانا چاہیے کہ ایک طرفہ یا ایک کسی ویقتی ویشیش کے لیے جو کوریج ہے وہ اس طرح سے ٹلٹڈ ہے سو ایک سنتلن اور ایک اوبجیکٹیوٹی اور امپارشیلٹی اس سارے سنباد میں بہت ضروری ہے آج تک کہ ارون کہ جیوال کی جو پہچان بنی ہے وہ میڈیا کی وجہ سے بنی ہے اور اگر میڈیا کو اس طرح سے وہ اکوسیں گے تو ان کے حق میں نہیں ہوگا لوگ تنتر میں میڈیا کا ایک اہم بھومکہ ہے اور اس کی آزادی بہت ہی مہتپن ہے اور اس پر کسی طرح کا دباؤ بنانا یہ اچھت نہیں ہے اس طرح کی بھاشا ان کو استعمال نہیں کرنی چاہیے اربین کجریوال صاحب کسی پد پہ ہے نہیں لیکن لوگوں کو جیل جگڑ بھیجنے پہ اتارو ہیں اور جب میڈیا ان کو دکھاتا ہے تو وہ بہت خوش ہوتے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ ان کی تصویر روز دکھے اور جو وہ کہیں وہی صحیح دیش مانے تو میڈیا نصفکش ہے اور میڈیا کے اوپر اس طرح کا الزام لگانا اس کو جیل بھیجنے کی دھمکی دینا یہ بہت درباق پورن ہے اس طرح کی بھاشا کا اوپیوگ ان کو نہیں کرنا چاہیے دیکھو ہمارا لوکت انتر چار ستمبوں پر کھڑا ہے ایک جوڈی شریع ہے ایک جوڈی شریع ہے ایک جوڈی شریع ہے ایک جوڈی شریع ہے اور میڈیا ہے اور اس لئے اس پرکار سے میڈیا کو دھمکی دینا اس کا یہی عرث ہے کہ کجریوال جی کا اور ان کے پارٹی کا لوکت انتر پر کوئی وشواس نہیں ہے